ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے دنیا میں دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے ہم فرنٹ لائن اتحادی تھے دیکھیں انفرسٹرکچر ہمارا ٹوٹا لوگ ہمارے شہید ہوئے عربوں ڈالر کا نقصان ہمارا ہوا آج پاکستان کو کیس بیلڈ کرنا چاہیے وہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں اگر ہم ٹوٹے تو تم سے پہلے طور میں تمہیں آسانیے توڑ لیں گے کچھ تمہارے جڑوں میں گز گئے ہیں دو علاقے آپ نے ان کو دے دی ہیں پکیتہ اور دوسرا جو علاقہ جہاں پر ہم نے بمباری کی ہے وہ ان کو آپ نے دے دیا چھوڑ دیا ان کو کھلے چھوڑ دیا تو یہ کیسے تکب تک چلے گا یہ بتائیں یہ بتائیں پاکستان کے ایک صحافی ہیں حامد میر صاحب وہ نریندرہ موڈی صاحب کی ایک لفظ کو کنفیوز کر گیا جس پہ انڈیا اور پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کے درمیان ایک بحث شروع ہو گئی ہے جس پہ نریندرہ موڈی صاحب کہہ رہے ہیں اربن نیکزلز کی بات کر رہے ہیں کانگرس کے بارے میں تو حامد میر صاحب اس کو کنفیوز کر گئے ہیں ایز اربن نسل جنگ کے دور میں لاکھوں لاکھ افغانیوں کو ہم نے اپنی سرزمین پر پناہ دی دہائیوں تک ان افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہم نے مگر بدلے میں ہمیں کا ملا اسلے کی منشیات کی سمگلنگ کا توفہ دشک گردی کی بلا یہ کوئی ہوایی بات ہے تو نہیں یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جو امریکہ ہے اس سے آپ کو کوئی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے اس نے افغانستان میں پھر آپ کو بتانا ہے اور ہم نے پھر پھزنا ہے لکھ لیں میری بات ایران کا سینکشنز ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ہماری ریلیشنشپ ان کے ساتھ پڑے ہیں سب سے بڑا اس کا ٹیسٹ جو ہے اب آپ سوچئے تو صحیح وہ تیر رہے ہیں تیل میں ہم ادھر بغیر تیل مر رہے ہیں ماضی میں بھی افغان سرزمین سے دہشتگردوں نے پاکستان میں خون کی ہولی کھیلی اور ذرائع کے مطابق کل ادم ٹی ٹی پی دہشتگرد کاری کوئسٹن یہ ہے کہ یہ فیصلے اگر پندرہ سال پہلے کیے ہوتے تو آج ہم اس جگہ پہ نہ کھڑے ہوتے ہم نے چالیس سال تک افغانستان کا بلیڈنگ وونڈ بننا برداشت کیا صرف امریکن کی خوشنودی کے لیے ویٹی سکس ہی آز ہو گئے ہیں بلکہ اور ایک پائپ لائن نہیں ہے ایک کھمبہ نہیں ہے ہم نے ان کے ساتھ مل کے بنایا کہ الیکٹریسٹی آئے اور پلیز دم درود کریں پاکستان کے اوپر اور رحم فرمائیں پاکستان کے اوپر ترس کریں کہ یہ تڑپ تڑپ کے لوگ مر رہے ہیں نمسکار دوستو جہن جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستان ایک بار فٹ جنگ میں جاتا دکھ رہا ہے امریکن ڈالر دھیرے دھیرے پاکستان نے پہنچنے لگے ہیں ابھی کچھ دن پہلے آئیم ایف سے ریلیف کے بعد سعودی سے پیسہ ملا تھا ایران نے اسرائیل پر تین سو مسائل چھوڑے تھے حالانکہ اسرائیل نے سارے مسائل مار گرائے تھے اسی بچ ایران کے پریسیڈن ابراہیم ریسی پاکستان پہنچے تھے اس کے بعد سہی امریکہ نے پاکستان کو دھمکی لگانا شروع کر دیا امریکہ نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر پاکستان نے کوئی بزنس ڈیل کی ایران سے تو پاکستان پہ ہم پرتیبند لگائیں گے یہ دھمکی سیدھے پاکستان کو امریکہ نے دے ڈالی امریکہ نے سیدھے پاکستان کو یہ سمجھا دیا اگر آپ میرے خلاف گئے تو آئیم ایپ سے پیسہ نہیں ملے گا الٹا اور بھاری پرتیبند ہم آپ پہ لگائیں گے اور پاکستان دونوں طرف سے فسا ہوا ہے جیسے اس سے پہلے یو ایس ایس آر کی جنگ میں امریکہ نے پاکستان کو ڈالر دے کے پاکستان کو افغانستان میں برباد کر دیا تھا ایک بار پھر پاکستان سے امریکہ ازرائیل مل کر ایران کو برباد کریں گے اس کے بعد پاکستان جنگ کا اڈا بن جائے گا جیسے افغانستان کے بعد پاکستان کا ابھی حالت ہوا ہے ویسے ہی اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا پاکستانی میڈیا یہاں یہ بول رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی جنگ کیوں لڑے امریکہ ہمیں پھر سے فسائے گا افغانستان میں اور ہم فس بھی جائیں گے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ایسی تو بات ویسے پتہ نہیں ابھی تو مارے اوپر سینکشنز بھی کون نہیں لگی کہ مارے اوپر یہ لاد ہے اتاڑ صاحب یہ امریکہ پہ بتائیے گا ذرا کمنٹ کریں امریکی خود اپنی یونیورسٹیوں میں لوگوں کو جو ہے پروپٹیسٹ نہیں کرنے دے رہے اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے رائٹس خراب ہیں تو اتاڑ صاحب یہ چینی بول لیتے ہیں انڈین بول لیتے ہیں امریکہ کو پاکستان کیوں نہیں بول لیتے ہیں چینہ امریکہ سے آئی ایم ایف کا پیکج تھوڑی لے رہا ہے انڈیا بھی آئی ایم ایف کا پیکج نہیں لے رہا ہے آپ نے منتین ترلے کرنے ہوتے ہیں آپ تو کوئی سٹیٹمنٹ فارن آف ایڈم زیرہ بلوچ جو ہے مجھے کہی تو وہ بڑا ترس آتا ہے ان کے اوپر وہ پتہ نہیں آئی ایم ایف والوں کی فوٹو سامنے رکھ کے کوئی سٹیٹمنٹ بول رہی ہوتی ہیں کہ ان ان پائی جان مائنڈ نہ کر جانے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کسی کو ترس نہیں آرہا اس کنٹری کے اوپر جہاں بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی کہ دبائی کے اندر خیرات مانگ رہے ہیں وہاں خیرات مانگ رہے ہیں بھائی سارا ملکی خیرات مانگ رہے ہیں سارا ملکی خیرات مانگ رہے ہیں جو وزیراعظم ہے وہ بھی خیرات مانگ رہے ہیں جو دوسرے کوئی آرمی والے وہ بھی خیرات مانگ رہے ہیں پتہ نہیں کیا اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں آپ کے میرے حالے ڈی این اے میں چیزیں موجود نہیں ہیں آپ کے اوپر آج تک جب بھی کسی نے حملہ کیا ہے باہر سے آپ نے رزیس نہیں کیا آپ لیٹ گئے ہیں ان کے سامنے سرنڈر کیا تو اسی طرح جب آپ کو پلس پڑتی ہے فوج پڑتی ہے لٹر لے کر آپ لیٹ جاتے ہیں آپ کے اندرے میں مائی باپ سامدھ پتہ ہی نہیں سامدھ بندے پھاڑ کے لے آگئے سامدھ دیکھو میں مثال پیش کرنا ہوں مرشد پاک کا بھانجا ہے اس نے کور کمانڈر کی پتلون اوپر کھڑی کر کے بتائیے تو مرشد کی سٹیٹمنٹیں دیکھیں اس کے بعد پہلے انہوں نے کہا ہے یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں ہے تو سارے ایجنسیوں کے لوگ تھے پھر کبھی کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ تلک ہی کوئی نہیں ہے پھر کبھی کہتے ہیں ان کو جیلوں سے نکھالے چھے چھے تو سٹیٹمنٹیں ہیں تو چھے چھے قسم کے یوٹرن ہے عجیب عجیب قوم چلی ہوئی بھائی قوم کے اندر یہ مرشد ہے اس کے بغیار ہم چلی نہیں سکتے تو در حقیقت جس کنٹری کے اندر آپ ریلیجن کو اس طریقے پر لے جائے اور ریلیجن کے فنڈامینٹلز کا پتا نہ ہو وہاں پہ اگزیکٹلی یہی ہوتا ہے جو سویت پاکسن کے اندر ہوگا ہے آپ کے زیادہ تر لوگوں میں چھوٹی سی بیسے کے بھی ساتھ نماز ہی ترجمے کے ساتھ نہیں آتی تو ان کو اسلام کا کیا پتا ہوں ریچول میں فسے ہیں بکرے دینے نے پاہمیں کرلا لیا کے دینے میں کہتا ہوں امریکہ میں لوگ اتنی شراب نہیں پیتے جس طریقے سے آپ پیتے ہیں چیما صاحب دیکھیں جو آپ اگر خود سوچیں آپ نے کس ملک کے پیسے نہیں دینے آپ دنیا کے میرا خیال ہے سومالیہ اور یمن کے پیسے آپ نے نہیں دینے اور عراق کے شاید یا لیویا کے باقی تو سب ملکوں کے آپ نے پیسے دینے بھارت نے رشیہ سے تیل لیا اس کو ریفائن کر کے امریکہ کو بیچے جن کی سینکشنز تھی بھارت نے ایران سے تیل لیا اور ہمارے کئی لوگ جو ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی دیکھیں بھارت تیل لے رہا ہے ایران سے تو ہماری پائپ لائن کیوں نہیں آتی وہ آٹھ پیلین مانگ رہے نہ آئی ہے وہ منتیں تو نہیں کر رہے نا مافیاں تو نہیں مانگ رہے امریکہ سے وہ وہ تو اب اپنے پاؤں پہ کھڑے وہ لوگوں کو پیسے وہ کنٹریز کو خود ایڈز اور کرزیں دیتے ہیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں مال دیب کو دیکھ لیں بھارت پیسے دیتا ہے نپال کو دیتا ہے پیسے دنیا علالی صاحب اس دورے کو کیسے دیکھے گی اسپیشلی امریکہ اور اسرائیل ایران کا سینکشنز ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ہماری ریلیشنشپ ان کے ساتھ پڑے ہیں سب سے بڑا اس کا ٹیسٹ جو ہے اب آپ سوچئے تو صحیح وہ تیر رہے ہیں تیل میں ہم ادھر بغیر تیل مر رہے ہیں بلکہ اور ایک پائپ لائن نہیں ہے ایک کھمبہ نہیں ہم نے ان کے ساتھ مل کے بنایا کہ الیکٹریسٹی آئے ایک پائپ لائن نہیں ہے جو گیس یا ایک پائپ لائن نہیں جو تیل آئے یہ کیوں ہو رہا ہے بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کس کا قصور ہے 1979 تک تو ہمارے ایسے اچھے ریلیشنشپ تھے کہ اس وقت کیوں نہیں ہوا 47 سے 79 32 سال میں کیوں نہیں کچھ ہوا یہ ایک مشکلات ہو گیا ہے کہ ہندوستان ان سے تیل خرید رہا ہے نو پرابلم اور لوگ خرید رہے ہیں ان کے ساتھ تیل بس ہم جو ہیں ہم ایک ہمسائہ ہیں جو اگر ہم نے ان سے کچھ کیا تو امریکہ فاران کہہ دیتا ہے سینکشنز ہمارے کوئی سینکشنز لگاتا ہے دیکھئے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ایسا ہی چلے گا معاملہ اب بات اصل یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے ہماری بات سنو نہیں تو تمہارا کو لوگوں سے مانگ کے پیسے لیں گے خاص طور ان ادارے اور انسٹیوشنز جو امریکہ کے کنٹرول میں ہیں تو میرا امریکہ کی بات آپ کو سننا پڑے گا کب ہم سیکھیں گے کب ہم سیکھیں گے ایک قوم کی حضیت سے کھڑا ہونا آپ جو مرضی کر لیں امریکہ نے جب آپ کو سزا دینی ہے وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچے گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہم نے چالیس سال تک افغانستان کا بلیڈنگ وونڈ بننا برداشت کیا صرف امریکن کی خوشنودی کے لیے یہ جو امریکہ ہے اس سے آپ کو کوئی خیر کی توقع نہیں ہونی چاہیے اس نے افغانستان میں پھر آپ کو پھتانا ہے اور ہم نے پھر پھتانا ہے لکھ لیں میری بات امریکہ کی خاطر اب ایران انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے انڈیا پر کوئی سیکشنز نہیں ہیں لیکن پاکستان اگر گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس لے کر رہا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستان کی حالت اور بگڑنے والی ہے اگر بھارت کا دیکھا دیکھی اگر پاکستان نے ایران سے آئل یا گیس پائپ لائن بچھایا تو پاکستان کو امریکہ سے کوئی نہیں بچا پائے گا پاکستان دو طرفہ فضا ہوا ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا کوئی ڈیل ہوگا کیونکہ پاکستانی فوج امریکن ڈالر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے آپ کو اس پارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کمنٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں جائے ہن